مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے انسان کی میری آپ کی بنیادی خواہش ہوتی ہے اور وہ یہ ہوتی ہے کہ جب بھی ہم کسی سے بات کریں ہم اس کو فوری متاثر کر سکیں ہم اس کے ساتھ فوری ریپو بیلڈ کر سکیں ہم اپنی لائکنگ بڑھا سکیں ہم اس کو متاثر کر سکیں انفلوئنس کر سکیں وہ ہمیں اپریشیٹ کر لے وہ ہماری بات کو بغیر کسی جھجک کے قبول کر لے یہ بنیادی خواہش ہے اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہم سب لوگ سیلزمین ہیں ہم ہر وقت سیلزمین ہوتے ہیں میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں میری کیا خواہش ہے کہ آپ میری بات کو ایکسپٹ کر لیں قبول کر لیں سن لیں توجہ دے دیں یعنی میں اپنی بات کو بیچ رہا ہوں آپ کو خریدار سمجھ رہا ہوں تو ہم ہمیشہ یہ buy and sell کے موڈ میں ہوتے ہیں تمثیل میں نے آپ کو یہ بتایا کیسے یہ کام کر سکتے ہیں کہ ہم کسی کو فوراں ہی اپنے آپ سے متاثر کر دیں اور یہ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ جاتے ہیں اور اچانک آپ کو وہ شخص بہت زیادہ پسند آ جاتا ہے آخر ایسی کیا انرجیز ہوتی ہیں جو آپ کو انسٹنٹلی کسی کی طرف پرکشش طریقے سے متوجہ کر لیتی ہیں آپ ایک مقنطیس کی طرح ان کے ساتھ چھپکنا چاہتے ہیں قریب جانا چاہتے ہیں اور وائس ورسہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی موجودگی آپ کو تشویش میں گبرات میں پریشانی میں مبتلا کرتی ہے اور آپ ان سے دور ہونا چاہتے ہیں تو اگر آپ کو ریپو بیلڈ کرنی ہے کمیونکیشن کے دوران اگر آپ کو ریپو بیلڈ کرنی ہے انٹرویو کے دوران بچوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے یا جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ جب ہی بھی آپ انٹریکٹ کرتے ہیں کمیونکیٹ کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ریپو بیلڈ ہو اور آپ متاثر کر سکیں تو اس کے لئے آپ یہ پہلی چیز آپ یہ جب کمیونکیشن سٹارٹ ہو اور جب سامنے والے کو سب سے پہلے موقع دیں کہ سامنے والا بولیں بہت ضروری ہے کہ اگر آپ سامنے والے کو متاثر کرنا چاہتے ہیں تو آپ سامنے والے کو بولنے کا موقع دیں پہلے آپ تسلی سے ان کی بات سنیں کیونکہ وہ ساری انفرمیشن وہ ہی دے دے گا جس سے وہ آپ استعمال کرتے ہوئے آپ اس کو انفلوینس کر سکیں گے اور ریپو بیلڈ کر سکیں گے تو جب آپ کسی بھی ایک انسٹنٹ ملاقات کے اندر اس کو پہلے بولنے کا موقع دیتے ہیں تو وہ آپ کو وہ بنیادی معلومات دے دے گا جس سے آپ اس کو انفلوینس کر سکیں گے تو جب وہ اپنی بات آپ کو بتا دے تو اس میں آپ کو یہ جنرلی پرنسپل یہ تین ایف یاد رکھنے ہیں فیل فیلٹ اینڈ فاؤنڈ کیسے استعمال کرتے ہیں اس کو یعنی آپ فوراں جملہ اس طرح بتاتے ہیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں میں محسوس کر سکتا ہوں یعنی اس وقت آپ نے اس کی بات کو اس کے احساسات کا ادراک کیا یہ کہہ گے کہ میں محسوس کر سکتا ہوں کہ جو کیفیت آپ کی ہے پہلا اٹیچمنٹ ہو گیا پھر آپ اسے کہیں گے کہ چاہیے سٹوری ہی ہو میں نے بھی ایسا محسوس کیا ہے میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے ماضی میں میں بھی اس طریقے سے گزر چکا ہوں ماضی میں میں بھی اس دور سے گزر چکا ہوں یہ ایک سیکنڈ سٹیپ ہے جب آپ نے اس کو اپنے سے اور قریب کر لیا یعنی تیسری چیز مجھے ایک ایسا طریقہ مل گیا جس کو پر عمل کرنے سے میں اس مشکل سے باہر نکل آیا میں مزید کامیاب ہو گیا میں آگے بڑھ گیا میں نے کامیابی کی سردوں کو چھو لیا تو آپ جو میں کہہ رہے ہیں میں محسوس کر رہا ہوں میرے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے لیکن میں نے ایسا کچھ کیا جس سے وہ کامیاب ہو گیا اور اب وہ شامنے والا ضرور آپ پر متوجہ ہونے کی کوشش کرے گا کہ آخریسی یہ کیا چیز ہے جو مجھے یہ بتانے والا ہے جس سے میں بھی ایک کامیابی حاصل کر سکتا ہوں پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم اپنی میڈیکل انیل پی کے اندر اور کمیونکیشن اسکلز کے اندر یوز کرتے ہیں اور وہ ہے جو بھی میں جیسے میں بات کر رہا ہوں تو میرا ایک لہجہ ہے میری ایک ٹون ہے میرے ایک والیوم ہے میری ایک سپیڈ ہے بات کرنے کی تو اگر میں غیر ارادی طور کے اوپر سامنے والے سے جب گفتگو کر رہا ہوں تو میں اگر اس کی ورڈ آف سپیڈ کو یعنی اس کی جو ادائیگی ہے اس کے تواتر کو مدنظر رکھوں اس کی آواز کے اندر اپنی آواز کی جو ٹون ہے وہ ملاؤں والیوم ہے اسی درجے کی رکھوں تو وہ جو انکانشیس مائنڈ ہے وہ لائک کرنا شروع کر دیتا ہے ریلیڈ کرنا شروع کر دیتا ہے اٹریک کرنا شروع کر دیتا ہے پھر جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ چل رہے ہیں میرے چل رہے ہیں یہ میرے جیسچرز ہیں تو یہ کوپی نہیں کرنا ہے کہ سامنے والے نے بات کرنے شروع کی تو آپ نے بھی ایسی کوپی کرنے شروع کر دی نہیں اگر اس نے اپنی کوئی رائٹ سائٹ کو یوز کیا ہے اگر وہ بیٹھا ہوا ہے تو آپ بھی ایک سلائٹ پوسچر اپنی رائٹ سائٹ کا اس طرح جو ہے وہ کہیں کہ کوئی ایک چیز میچ ہونی شروع ہو جائے یا اس کا آپ پہ جیس کا میرر کہتے ہیں وہ ہونا شروع ہو جائے اور ایک بہت اگر آپ غیر ارادی طور پر سامنے والے کو متاثر کرنا چاہتے ہیں تو پھر اگر آپ اس کے انہیل اور ایکسیل کے اوپر توجہ دیں یعنی جس طرح وہ سانس انہیل اور ایکسیل کر رہا ہے اور جہاں سے انہیل کر رہا ہے کچھ لوگ یہاں سے سانس لیتے ہیں کچھ لوگ اپنے لور ایبڈومن سے سانس لیتے ہیں آپ بھی اس لوکیشن سے سانس لیجئے آپ بھی انہیل کے ٹائم کے اوپر انہیل کیجئے ایکسیل کے ٹائم ایکسیل کیجئے تو یہ بہت جلدی یہ اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے پھر کچھ الفاظ ہیں یعنی الفاظ ہمارے پانچ سینسز کے حواظ جو ہمارے پانچ حواظ ہیں دیکھنے کے الفاظ ہوتے ہیں سننے کے الفاظ ہوتے ہیں محسوس کرنے کے ہوتے ہیں آپ نے اکثر اس طرح سنا ہوگا یار تمہاری بات میں تو مزہ آ گیا اب یہ کونسی اس نے حص بتائی ہے ذائقی کی لیکن بات کونسی ہے بولنے کی اور سننے کی لیکن کس فارم میں کہہ رہا ہے مزہ آ گیا تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر اس شکل کے ساتھ میں ذائقی کی بات کروں گا تو یہ فورا میرے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا اس کو اگر ایک بہت منظر اچھا نظر آ رہا ہے رنگوں کی بات کر رہا ہے تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ میں اس کو دکھانے کے الفاظ استعمال کروں گا تو میری وکیبلری اگر میں وہ والی وکیبلری یوز کرتا ہوں تو میں بہت جلد اس کو اپنے پر متاثر کر لوں گا اور پھر ایک بہت کومن یہ چیز ہوتی ہے کہ جب جملہ میرا ختم ہو سامنے والے کا تو اس کے آخری جو الفاظ ہیں وہاں سے پک کیا جائے اور پھر بات شروع کی جائے فار ایسیمپل اس نے کہا کہ جب میں وہاں پہنچا تو اس کے بعد میں وہاں بیٹھ گیا آپ کا جب جواب ہوگا اچھا پھر جو آپ وہاں پہ بیٹھ گئے تو اس کے بعد آپ یہ بھی کر سکتے تھے جیسا کہ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ انہوں نے یہ آپشن بھی استعمال کی نہیں اس کے جملے کے آخری الفاظ آپ کے جو شروع کی بات ہوگی اس سے وہ کنیکٹیویٹی جو ہے وہ بڑھ جائے اور آخر کے اندر ایک بڑی کوئک ٹیپ آپ کو جو ہے وہ دیتا چلا جاتا ہوں آپ کو اگر کسی کو فوری متاثر کرنا ہے انسٹینٹ متاثر کرنا ہے تو آپ سب سے پہلے اس ملاقات کے اندر چاہے کھلی آنکھ سے چاہے بند آنکھ سے انسٹینٹلی آپ پہلے اس کو یاد کیجئے اس تصور میں لے کے آئیے اس شخصیت کو جس سے آپ ملنے کیلئے ہمیشہ بھی چین رہتے ہیں جو اس کو آپ پسند کرتے ہیں جس کے پاس آپ جانا چاہتے ہیں یعنی وہ آپ کے ایمیج میں جیسے ہی وہ شخصیت آتی ہے تو آپ کا یہ جو پوسٹر اور آپ کی انرجی ہے یہ اٹریکشن کی بن جاتی ہے اور سامنے والے کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ اس اٹریکشن کو فیل نہ کر سکے کر یہ واقعی اتنی انٹینس ہے جتنی آپ اپنی اس شخصیت سے پیار کرتے ہیں جس سے آپ ملنا چاہتے ہیں لاتے ہوئے تصور اس شخصیت کے اپنے ذہن میں دیکھتے ہیں آپ جب اس شخص کو اور بات کرتے ہیں اس طریقے سے جس طرح میں نے آپ کو کہہ یقین مانے وہ شخص کہیں نہیں جا سکتا سوائے اس کے نہ صرف یہ کہ وہ آپ سے متاثر ہوگا بلکہ آپ کی بات کے اوپر نہ صرف مانے گا بلکہ یقین بھی کرے گا اور بار بار چاہے گا کہ آپ سے اس کی ملاقات ہو